جائے ہن جائے بھارت and welcome to dev talks this is آدھی اے چند کل rss کی طرف سے بڑے بڑے statements آئے یہ statements دیکھیں میں تو بہت خوش ہوا کیونکہ دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ ابھی شیخ تیواری جی سے ہم نے بات کری ہے اس کے بارے میں سنجھے دکشت جی سے بات کری ہے کہ the revival of hindutwa politics جو ایک بھارتی score ہے ایک بھارتی سبتہ کا part ہے اس طرح کی politics کا ایک revival ابھی آپ دیکھیں گے بھارت کے اندر یہاں پر یوگی صاحب سے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ہمانتہ بسوا سرما صاحب سے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں پوان کلیان جی سے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور یہاں تک کی پرائیم منسٹر موڈی کی طرف سے بھی بڑے clear clean and very precise statements are coming out about the protection of hindus and our hindutwa culture تو انہوں نے بولا کیا جرہا اس کے بارے میں تھوڑی سی discussion question کرتے ہیں اور اس کا کیا impact رہے گا let's try and find out سب سے پہلے رسے سوالوں کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ کے ستھاپنا دیوس پہ 200 سال ہو گئے ہیں اس organization کو it's not a joke guys it's amazing so میری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے and i hope یہ organization جس طرح سے دیش کے لئے کام کری جا رہی ہے اس طرح سے آگے بھی جا کے دیش کے لئے کام کرے سب سے پہلے انہوں نے بولا کی جو بانگلدیش میں چیزیں ہوئی ہیں بہت concerning ہے ہندووں کی اوپر پورے اتیاچار ہوئے ہیں ہندو کی اوپر atrocities کری گئی ہیں مارا گیا ہے ان کے temples توڑے گئے ہیں اور کل یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ MEA کی طرف سے بھی ایک statement آیا تھا about desecration of temples and attack of Hindus during دودھگا پوچھا ایک بڑا strong statement MEA نے بھی دیا تھا انہوں نے بولا کیسا پہلی بار ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہندووں کے اگینش میں اتیاچار اس طرح ہوا کہ وہاں پر وہاں کے ہندو آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی protection کے لئے organization کری یہاں تک کی بہت بڑے بڑے protest بھی کرے تاکہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ یہ چیز acceptable نہیں ہوگی انہوں نے بولا کہ صاحب دیکھیں یہ جو radical elements ہیں جس طرح کی atrocities کرتے ہیں یہ ہندو اس کے against تو کری رہے ہیں لیکن دوسری دوسری لوگوں کی طرف بھی کر رہے ہیں اور یہ ان کو پتا ہے کہ صاحب government سے ان کو help چاہیے اور جس طرح کا کام government کو کرنا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے یہاں پر بڑا clearly انہوں نے بولا کہ صاحب ہندووں کے لئے ایک message ہے کہ اگر آپ weak رہیں گے اگر آپ اپنے ہتوں کے لئے نہیں لڑیں گے تو یہ ایک crime ہے یہ ایک this is not correct and this should not be there اور ایک crime بولنا بڑا ایک بہت بھاری شبد ہے تو یہ basically ہندووں جو میں بولتا رہتا ہوں کہ ابھی بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ہندو اس کو جگانے کی کوشش ہے یہاں پر انہوں نے ایک جو word use kara deep state جس کے لئے میں بہت 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 happy ہوں کیونکہ کئی لوگ میرے کو بولتے تھے کہ بھائی آپ تو conspiracy theorist ہو سارا time گہرا ہے راج یہ deep state یہ لگے رہتے ہو تو اب بولیے جب یہی چیز prime minister کے موں سے نکلتی ہے کہ international conspiracy چل رہی ہے ہمارے دیش کے against میں اور جو ہماری opposition party ہے اس کا بھاگ ہے یہاں تک کہ prime minister نے اپنے ہنیانا کی victory speech میں بولا تھا کہ صاحب یہ تو ہماری economy پہ attack کرتے ہیں ہمارے culture پہ attack کرتے ہیں ہماری سینہ پہ attack کرتے ہیں ہمارے civilization پہ attack کرتے ہیں تو یہی چیز موہن بھاگوات جی نے بھی اٹھائی انہوں نے بولا کہ صاحب یہ جو deep state ووکزم اور cultural marxism جیسی چیزیں ہیں یہ ہماری values ہمارے tradition ہمارے دھرم کو برباد کرنے کے لئے کھڑی بھی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ کس طرح کرتی ہیں انہوں نے بولا سب سے پہلے جو جو چیزیں پہ آپ کو وشواس ہے اس کو توڑنے کا کام کرتی ہیں اور یہ کس طرح کرتی ہیں بھائی یا یہ systems کے اندر آپ کے مندروں کے اندر گھوسے میں ہیں لوگ آپ کے مندر boards کے اندر گھوسے میں ہیں آپ کے education system کے اندر گھوسے میں ہیں آپ کے politics کے اندر گھوسے میں ہیں آپ کے bureaucratic institutions کے اندر گھوسے میں ہیں آپ کی judiciary کے اندر گھوسے میں ہیں تو یہ اندر سے system کو influence کرتے ہیں اور اس کو change کرنے کے لئے اور اس کے جو یہ جو آپ کی beliefs اور core values ہیں اس کو change کرنے کے لئے یہ اس طرح کام کرتے ہیں دوسری چیز انہوں نے بولی کہ صاحب دیکھئے یہ ایک ڈسکنٹینٹ جس کو میں بولتا ہوں سوپر ہندوز بناتے ہیں اب یہ سوپر ہندوز کے بارے میں ایکسپوزے تو چل رہا ہے ٹوٹر کی اوپر ایک ایک ابھی دیکھتے ہیں آئی ڈی نکل رہا ہے کہ کوئی بانگلہ دیش سے ہے کوئی نپال سے ہے کوئی شریلنکا سے ہے کوئی پاکستان سے ہے کوئی کہیں سے ہے کوئی ترکی سے ہے یہ لوگ آپ کے اندر بھوسکے ہندووں کے نام پہ ہندو سبھتا کے نام پہ جو چیزیں ڈسکنٹینٹ پھیلاتے ہیں اور ایک identity conflict کرتے ہیں کس پہ آپ اس کاسٹ کے ہو آپ اس کاسٹ کے ہو آپ یہ ہو آپ وہ اگر آپ مجھے اپنے آپ پوچھیں کہ صاحب میرے کو تو اپنی کاسٹ پتا نہیں ہے نہ مجھے پتا کرنی ہے کیونکہ میرے کو کوئی میرے کو کوئی وہ رشتان آتا نہیں ہے اپنی کاسٹ سے آپ میرے کو برامن بلالو تو میں خوش ہوں اگر آپ میرے کو شودر بلالو تو میں خوش ہوں تو یہی چیز وہ بول رہے ہیں کہ آپ کے آپ کے اندر ایک ڈسکنٹینٹ ایک ڈیویزن بنانے کی کوشش کی جارہی ہے اس کے بعد بولتے ہیں کہ اینارکی کرتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ ایک پروپوزل لے آئے اس کے اگنس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں روج کبھی یہ پروٹیس کبھی وہ پروٹیس کبھی یہاں کبھی وہاں ابھی دو تین آمدولن جیوی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہیں اور دیکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ الٹے کام کرتے رہتے ہیں and protest on very silly stupid things پارمز پروٹیس کے بارے میں تو ہم نے دیکھا ہی تھا یہاں پر انہوں نے اور بھی بولا کہ دیکھئے صاحب there is a process for protest ایک طریقہ ہے but یہ جو law and order کو آپ آگے پھینکتے ہو اس کے بعد riots کرتے ہو hooliganism کرتے ہو streets کی اوپر الٹے سیدھے کام کرتے ہو یہ چیزیں نہیں ہیں یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ یہ جو protest کر رہے ہیں یہ ایک fundamentalist nature ہے ان کا اور یہ جو deep state vocism والے ہیں ان کا وہ نظریہ ہے اور ان کا وہ thought process ہے اس کے بعد انہیں بولا کہ یہ جو ott platforms ہیں جیسے netflix آپ کو پتہ ہی ہوگا netflix کے پیچھے ابھی کافی ٹھکائی پٹائی چل رہی ہے government کی طرف سے ان کو ایک tax evasion اور visa fraud کے چکر میں ان کو ابھی دھرا ہے تو ایک باری دھریں گے تو کافی لوگ اس کے بعد پھسیں گے انجیوز کی اوپر کافی چیزیں چل رہی ہیں یہ سب ہم کو پتہ ہے اور اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو میرا crackdown episode friday night کو ضرور دیکھے گا آپ کو زیادہ میں information اس میں دے پاؤں گا انہوں نے بولا ott platforms کے اوپر کوئی control نہیں ہے جتنا اتنے سارے content ہے اس کے اندر کئی تو ایسے disgusting چیزیں ہیں اتنی خراب چیزیں ہیں جو decency کو اگدم کچھے کے ڈبے میں پھینک دیتی ہیں perverted چیزیں اس کے اندر کچھ بھی بتاتے ہیں اور یہ بچوں کے پاس پہنچ رہا ہے ہم اپنی society کے ساتھ ایسے کیسے کریں گے باقی انہوں نے ایک بہت ہی important subject کو اٹھایا which is drug edition اور انہوں نے بولا کہ جو ہماری young society ہے اس کے اندر drugs کا بہت زیادہ influence آ چکا ہے اور یہ چیز ہم کو دکھتی ہے کہ پچھلے 10 دنوں کے اندر اس government نے almost 10,000 کروڑ روپے کے drugs پکڑے ہیں Friday تک 9,400 کروڑ تھے اور کل رات کو بھی اور کل پرسوں میں اور بھی کافی موٹے بس ہوئے ہیں تو 10,000 کروڑ روپے کے drugs already پکڑے گئے ہیں اور یہ چیز آپ کو دکھائے گا کہ اندر سے جو ایک بندے کی value ہوتی ہے اس کو destroy کرتا ہے اور دیکھیں یہ جو انہوں نے بولا کہ آپ کو ایک ایسی اپنے اندر ایک عادتیں ڈالنی ہیں جو ایک صحیح جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں اور صحیح راستے پہ آپ کو رکھیں اور ان چیزوں کا آپ کے اوپر impact نہ ہو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ دیکھیں صاحب جو آج کی دنیا ہے اس کے اندر جو basic ایک structure تھا ہندو دھرما کا اس کو accept نہیں گیا جاتا ہے ہماری جو بھارت کی سبیتہ ہے اس کے وہ کھڑی ہی اس چیزوں پہ ہے اس values پہ اس civilization پہ کھڑی ہے اور ہم کو اس کی طرف واپس آنا ہے اس core value کی طرف واپس آنا ہے جو ایک بھارتی اتا بولتی ہے اور انہوں نے بولا کہ یہ جتنے بھی یہ جیسے اب evil forces بولا میں تو وہی گہرے راجے کی forces بولوں گا کہ وہ پوری طرح سے selfish regions کی طرف سے آپ کو ایک target کرنے کی کوشش کرتی ہیں and آپ کی طرف ایک discontent اور یہ چیزیں میں آپ سے already بات کر چکا ہوں یہ ایک weakness دکھاتے ہیں جب آپ تھوڑا سا ان کی طرف تھوڑا سا push back کرتے ہو تو ان کی طرف اپنی طرف ایک weakness اور victim card دکھا کے چلتے ہیں اس طرف بھی انہوں نے ایک بڑا clear hint کرا اس کے بعد آیا ممتہ بینر جی کی اوپر attack attack آیا کہ جو RJ college کے اندر جو چیزیں ہوا وہ آپ کو دکھتا ہے کہ بھئی یہ جو deep crime networks اور politics کے اندر جو چیزیں جو combinations ہیں اور جو ایک عورت کے لیے ایک ماں کے لیے ایک بیٹی کے لیے ایک بہن کے لیے جو ایک respect ہے اس culture کے اندر وہ چیزوں کو اڑانے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے آپ کو photos دکھی ہوں گی کس طرح سے لڑکیوں نے اس باری dress up کر کے درگا پوجہ کئی کچھ لڑکیوں نے dress up کر کے درگا پوجہ کے پندل میں پہنچی ہیں اور یہاں تک جب جو society نے ان کو call out کرا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ آکے اپنی justification دے رہی ہے کہ میری مرضی یہ تو آپ کو دکھی رہا ہوگا وہاں پر اب دیکھیں یہ بھی ایک طرف ہے کہ یہاں پر جو بھارتی سبتہ سے اگر آپ لوگوں کو دور لکھے جاؤ گے تو یہی چیزیں ہوں گے لیکن اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی الٹے کام ہوتے ہیں ریپس ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑا clearly بولا کہ ایک atmosphere ہماری عورتیں لیڈیز بہنوں کے لیے ایک safety کا atmosphere ہمارا بنانا کا سب کا ایک کرتا ہے اس پہ تو میں بہت بہت طرح سے وشواس کرتا ہوں کہ ہمارا اپنا ایک جو system رہا ہے of respect towards the women respect towards the female folk اس چیز کو واپس لے کے آنا ہے because یہ جو vocism سے آ کے پوری طرح سے ایک infiltration ہو گیا ہے thought process کے اندر gen z کے اور جو younger generation ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے آپ social media آپ سکول کے دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ کو وہاں پر دیکھتی ہیں I am sure all of you will agree with me on that that stuff is not innate to bharat ہمارا وہ culture نہیں ہے and وہ culture ہم کو اندر سے ہمارے اپنی civilization سے دور لے جانے کے لیے پوری پوری کوشش کر رہا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک example دیتا ہوں یہ جو گہرا راج ہے اس کو اگر کسی چیز کو destroy کرنا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے وہ لے کے آتے ہیں drugs اس کے بعد لے کے آتے ہیں rap music which is aggressive and which is you know ایک وہ gangster type rap music لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد لے کے آتے ہیں conversion کو اسی چیز کے ساتھ انہوں نے اپنی country کے اندر جو blacks ہیں ان کو control کرا اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ north east میں بھی ہوئی ہے اور یہی منیپور میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی کرنے کی پوری پوری کوشش چل رہی ہے تو یہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو ووکزم اور یہ سب چیزیں ہیں یہ جو liberalization جس کو بولتے ہیں یہ ہمارے core value سے ہم کو دور لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے بیکوز ان کو چاہیے کہ ہماری civilization ٹوٹے انہوں نے باقی دیش کے بارے میں بولا کہ سب دیکھیں دنیا کو پتا ہے کہ بھارت ابھی ایک تگڑا مل بن چکا ہے ہمارے respect اور دیرے دیرے کر کے ہماری tradition بھار نکل رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے attack بھی پورا چل رہا ہے لیکن ایک revivalism جس کو بولتے ہیں وہ بھی چل رہا ہے تو جو ایک brotherhood کا environment ہے اور یہ چیزیں ہمارے کو اپنے آپ کو وشواس کرنا ہے اور اپنے آپ کو we have to accept those values going forward انہوں نے بولا کہ دیکھیں جب ہم یہ revival کریں گے تو بہت سارے attacks ہوں گے ہماری اوپر اور جو certain دنیا کی powers ہیں دنیا کی جو جیسے deep state ہے وہ آپ کو اس جگہ جانے کے لیے جتنی بادھائیں ڈال سکتا ہے اتنی ڈالنے کی پوری پوری کوشش کرتا رہے گا مہن بھاگوات نے suddenly بڑا clearly دیکھے ابھی پہلے تو وہ بولتے تھے کہ بھئی سب کا یہاں پر ایک common ڈی این اے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ سب ایسے سے بات بولتے تھے ابھی انہوں نے بڑے clearly uniting ہندوز کے بارے میں بات کری ہے اور دیکھیں یہ بڑی ہی important چیز ہے اور انہوں نے بولا کہ دیکھیں یہ جو یہ stone pelters اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہندووں کی اوپر attacks ہوتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہندووں کو ایک جو ٹھونا پڑے گا we have to start protecting ourselves بھارت میں ہندووں کو self-defense کی طرف جانا پڑے گا اور یہ جو anti-hindoo violent forces ہیں ان سے لڑنے کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا انہوں نے ایک example لیا کہتے ہیں کہ جب تک police آئے گی تب تک تو بہت کچھ ہو جائے گا آپ police کی اوپر dependent رہتے ہیں لیکن جب جب آپ کے گھر میں گھس کے کوئی ایسے کام کرے گا تو کتنا time لگے گا police کو آنے کو اور تب تک آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ چیز ہم کو بڑا clearly سوچنی چاہیے انہیں بولا دیکھئے صاحب بانگلہ دیش کے اندر بھی جو چیزیں ہوئی ہیں وہی چیزیں ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح کہ بانگلہ دیش کے جو radical elements ہیں بھارت کو ایک دشمن بلاتا ہے اور پاکستان کو ایک دوست بناتا ہے یہ ایک irony ہے کیونکہ پاکستانیوں نے بانگلہ دیش میں جو چیزیں کری یہ کہیں نہ کہیں بھول چکے ہیں یہ ایک جو ریسپیکٹ ہے ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے tradition values کے لئے جو ریسپیکٹ ہے یہ چیز برباد کرنے کے لئے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھئے ابھی اس کا آپ کو جواب already آنا شروع ہو گیا کئی کسی leaders کے اندھے بولا کہ بھائی بھارتی جنتہ party اور rss والے تو terrorist organization ایسے تک کہ statements آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا انہوں نے ان کی طرف سے بھی statement آیا کہ ساب minorities کی طرف جو آپ جو کر رہے ہو minorities کی طرف یہ کر رہے ہو minorities کی طرف یہ کر رہے ہو minorities کی طرف وہ کر رہے ہو تو یہی وہ اپنا گندہ divide and rule card کھلنے کی پوری طرح سے کوشش دوبارہ کی گئی یہ چیز بڑا important ہے ہم کو سمجھنا ابھی ہندووں کی اوپر ہے ہمارے کو اپنے اوپر ہے کیونکہ یہ چیز اب ہم مانگتے تھے کہ ہمارے leaders اس چیز کے بارے میں بات کریں اب تو وہ کھلے میں آ کے بات کریں اب بال ہمارے کوٹ میں ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے کہاں جاتے ہیں violence اور کسی کو touch کرنا یا کسی کی اوپر آخرمنٹ کرنا اس کا میرے میرے ساتھ بلکل سپورٹ نہیں ہے لیکن میری طرف سے کوئی ایسا سپورٹ نہیں آئے گا because I am I am not a believer of violence but پنگا یہ چیز ہے اور میں agree کروں گا مہن بھاگویج جی سے کہ ساب self defense ہم کو سیکھنا پڑے گا اگر آپ کو اپنی سبتہ بچانی ہے اپنا دیش بچانا ہے آپ کو ایک جوٹ رہنا پڑے گا اور اپنی سبتہ کو protect کرنا پڑے گا اسی بات میں اس ویڈیو کو میں end کرتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ایک اور ویڈیو آئے گا جہاں پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کس کی جہاں پر میں بات کروں گا کہ بھائی اور رشیہ کی relationship اب کس طرح سے آگے جا رہی ہے اور یہاں پر تو چائنا کو بھی ایک لات ماری گئی گہرے راج کو تو لات پڑی رہی ہے اور گہرے راج کی طرف سے رونا آپ کو already دکھ رہا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا دوپے میں ہم ملیں گے major general پربدیپ سنگھ سے جو دنیا ہم لوگ geopolitics کے بارے میں بات کریں گے کس طرح global crisis نکل رہا ہے اور کس طرح جو western led world order وہ دھیرے دھیرے کر کے ٹوٹنا شروع ہو رہا ہے رات کو ہم بات کریں گے راجہ منیب صاحب سے جہاں پر پاکستان میں جو اس طرح کی crisis ہم کو دکھتی ہے کیا یہ end game ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا راجہ منیب صاحب نے 22 نویمبر کا ایک date دیا ہے تو اس کے آگے ہم بات کریں گے آپ اس چینل کی طرف contribute کر سکتے ہیں qr code یا پھر paypal یا پھر super sticker super charts کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت